پنجاب اسیملی بچانے کیلئے اپوزیشن اتحاد کا جواب اقدام وزیرالہ پنجاب سپیکر اور ڈاپلی سپیکر کے خلاف تحریکی عدم اعتماد جمع کرا دی تحریکی عدم اعتماد پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جمع کرائی سیکریٹری اسیملی نے تحریکی عدم اعتماد بحصول کی گورنہ پنجاب کو بھی وزیرالہ سے اعتماد کا ووٹ لینے کی ترخواست جمع کرا دی گئی لیگی راہنمات اعتارر کہتے ہیں گورنہ پنجاب نے تحریکی عدم اعتماد سے متعلق نولیفکیشن جاری کر دیا وزیرالہ پنجاب کو 21 اسمبر کو شام چار بجے اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا راہنمہ پیپلز پارٹی حسن مرتضی بولے تمام میمران اسیملیاں تحلیل نہ ہونے پر متفق ہے وزیرالہ کا امید ورمشترکہ اتفاق سے ہوگا سابق صدر آصف زرداری پنجاب اسیملی کو بچانے کے لیے متحریک لاہور میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ بیٹھک کہا ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور جمہوریت بچانے لکھتے ہیں اسیملی کو بچانے کے لیے جد و جوحل جاری رکھیں گے پرویز الہی نے اسیملی توڑنے کی سمری دستخط کر کے دے دی ہے جمعہ کو دما دم مست کلندر ہوگا ایڈوائز کو انہ کو بھیجوا دوں گا چیمن پیٹر آئے عمران خان کا اعلان کہا پرویز الہی کے ساتھ سابق آرمی چیف سے مطالق بات پر کچھ تین نہیں ہوا تھا انہیں اپنی سیاست بچانی ہے تو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا مزیراعظم کی سربراہ کاف لیگ سے ملاقات چودی شجاعت نے پرویز الہی سے بات کرنے کا اندیہ دے دیا کہتی ہے الیکشن جلد نظر نہیں آ رہے پنجاب اسیملی کی تحلیر کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا عمران خان اکل مند آدمی ہے انہیں مشورے کی ضرورت نہیں شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں خود کچھ تھماکہ پاک فوج کے نائے قابد اور دو شہری شہید آئی ایس پیر کے مطابق ایک شہری زخمی بھی ہوا وزیر داخلہ رانہ سناولا کی دھماکی کی مضمت تہشدگردی کے واقعات ملکی امن کے لیے تشویش نہ کرا